دوستو ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی اس کا شوہر بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عبد و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا اسی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی تہدوس گزار عبادت پسند پردہ دار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی بھی تھی اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا وہ بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد وہ اکیلے ہی رہتی تھی اس کے اوپر کسی مرد کا کوئی سایہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا نہ ماں باپ کا سایہ تھا وہ اکیلے ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مشروف رہتی وہ بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں جینا بھی حرام کر سکتے ہیں بری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اسے اللہ کی جات پر بہت زیادہ یقین اور توا گول تھا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشروف رہتی شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی بگر شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد اسے نہ کسے نہ کسی کام کے لیے باہر جانا ہی پڑتا تھا وہ سارا سارا دن روزہ رکھتی رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتی ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص رہ کرتا تھا جب اس کی نظر و سورت پر پڑی تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا وہ بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتہ ملا وہ بہت ہی زیادہ جکمی تھا وہ اس کو گھر لے آئی اس کی مرہم پٹی کی اس کی دیکھ پھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتہ بہت ہی زیادہ صحت مند ہو گیا اس کتے کی وجہ سے اب وہ کافی مشروف رہنے لگی اس کے ساتھ باتیں کرتی دل کا بھوج ہلکہ کر لیتی اپنے ساری پریشانیاں اس کو بتاتی ایسے ایسے وہ کتہ بڑا ہو گیا اب وہ کتہ اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا وہ عورت بھی اس کو بہت زیادہ محبت کرتی اس کتے کی ایک بہت ہی خاص بات تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑتی تھی اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا وہ کتہ بڑا ہو گیا مگر وہ آج تک کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا وہ عورت اپنا سارا دکھ شیئر کرتی جب بھی گھر سے باہر نکلتی مردوں کی نظر جھک جاتی مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی وہ بہت ہی زیادہ امیر تھا رات کو لڑکیوں سے جنہا کرنا اس کا شوق تھا پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاریاں کرنا اس کا شوق بن چکا تھا اور عورتیں بھی پیسوں کے خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی مگر وہ عورت بہت ہی زیادہ نیک اور شریف عورت تھی ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے یہاں اپنا ملازم بھیجا اور کہا اس عورت کو کہو مجھ سے آ کر ملے اس عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو میں گیر مردوں سے نہیں ملا کرتی اس کی ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ گسے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے اس کے دروازے پر گیا اس کا دروازہ بجایا اور اس نے پوچھا کون ہے وہ کہنے لگا میں اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں اس عورت نے کہا امیر ہو گریب ہو نواب کے بیٹے ہو یا کوئی شہزادے ہی کیوں نہ ہو میں کسی کو نہیں جانتی تم یہاں سے واپس چلے جاؤ اس نے کہا میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں اس کے لیے تم جتنی چاہے مجھ سے دولت لے لو اس عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو اس طرح جنہہ کاری کی دعوت نہ دو اس نے کہا میری پہلے ہی چار بیویاں ہیں جو دہیز میں بہت زیادہ مال وہ دولت پیسہ لے کر آئی ہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا اس عورت نے کہا اللہ کے خوف سے ڈر اور یہاں سے چلا جائے یہ دولت یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ آتمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتی واپس بھیج دیتی اور ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ اس کو اٹھا کر لے آئے اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے اندر پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا اٹھا کر باہر فیک رہی تھی اور گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی تھی اور آ کر یہ بات اپنے مالک کون لوگوں نے بتائی انہوں نے کہا وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہر وقت تک حیال رکھتی ہے اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی اور اس نے وہاں کے کچھ امیر آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت رہتی ہے میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آئی اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح سے حاصل کر سکتے ہو پھر وہ جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو باٹھ لیں گے یعنی کہ اس کے ساتھ بدکاری کر لیں گے اب سب باری باری اس کے دروازے کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ بھی نہیں آنے والی اس آدمی نے کہا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے مگر اس کی حمد کیسے ہوئی اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے نا اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے ہم اس کو اس بستی میں توائف ظاہر کریں گے سب لوگ اس پر لانتان بھیجیں گے وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے ہیں عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں تانے دیتے ہیں اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر فیٹتے وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائے کرتی یا اللہ میری مدد کر ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کیوں انہوں نے اندر سے ایک کتے کی آواز سنی یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت ہماری باتیں کیوں نہیں سنتی اور ہماری باتوں میں کیوں نہیں آ رہی کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ جنہ کرتی ہے ایسا کر کے ان لوگوں نے یہ بات پوری بستی میں مشہور کر دی یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کے ہر مرد اور ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے وہاں کے لوگ اور عورتیں کہنے لگے کہ اسی لئے ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی کیونکہ یہ ایک کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے اب وہ عورت اپنے نیک نام عبادت گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے بستی میں مشہور تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے لانتان کرنے لگے سجدے میں گر کر وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر دی کہ یا اللہ تو میری مدد کر میں بہت کمزور ہوں اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتہ بھی رونا شروع ہو گیا اور ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی صرف اللہ کی حضور سجدے میں گر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہنی لگی یا اللہ میں نے ایسا کونسا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے تو مجھے معاف کر دے میرا سبر ختم ہو رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر میں بہت کمزور ہوں اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا تسلیل ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ جنہہ کاری کے لیے بدنام ہو جائے اب اللہ تعالیٰ کی خدرہ دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تھے تمام لوگ بڑی عزت حرام سے مان لیتے اب اس رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے ولی کے پاس جانا ہوگا اور وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا اس بستی میں فلا عورت بہت ہی بدکار ہے یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاری میں ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے باہر نکال دیا جائے وہ ہے ہی ان پتھروں کی قابل آپ جلدی سے اس بستی سے اسے نکال دیں دوستو کاضی اللہ والے تھے اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے ان کی بات بڑے گوھر سے سنی اور توحمل سے سنی اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ اللہ والے کا شاگرد عورت کو بلانے چلا گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا جا کر کہنے لگا آپ کو قاضی بلا رہے ہیں اس عورت نے کہا وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں اس نے کہا میں نہیں جانتا شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لئے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی ان کا شاگرد ان عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا اس کے بارے میں کوئی بھی بستی والا نہیں جانتا تھا جب اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے وہ اندر گئے اور جا کر اس عورت سے کہنے لگے عورت کیا تو نے کتے کے ساتھ جنہہ کاری کی ہے یہ سن کر وہ عورت رونے لگی کہنے لگی آپ تو اللہ کے نیک مندے ہیں آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقین ان وہ صحیح کریں گے وہ اللہ والے باہر آئے دوستو وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تحمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا گیا سب سے پہلے اللہ والے نے اس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا اللہ والے اس آدمی سے پوچھنے لگے بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے جنہہ کیا تھا وہ کتہ کس رنگ کا تھا وہ آدمی ایک دم گھبرا گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا وہ کہنے لگا کتہ کالے رنگ کا تھا پھر دوسرے کو بلایا اس نے بھی وہی جواب دیا کہ کتہ لال رنگا تھا پھر تیسرے کو بلایا اس نے کہا کتہ کھاکی رنگا تھا پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا جب عورت کتے کے ساتھ دربار میں آئی سب کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی تو اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا نہ لال تھا نہ سفید تھا نہ کھاکی تھا بلکہ وہ ان تمام رنگوں کا بنا ہوا تھا اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگے اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے تو شاید آج جو تم کو سزا ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملتی وہ آدمی کہلے لگے ہم سچ بول رہی ہیں یہ ایک توایف ہے جو جنہ کاری کرتی ہے مت کاری کرتی ہے آپ اس کو سنگسار کر دے وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دی ہے اس عورت کے بارے میں مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگے گواہی کون دے گا وہ اللہ والے کہنے لگے جس کے ساتھ یہ عورت جنہ کرتی تھی وہاں وہ رئیس آدمی یہ سن کر مسکرانے لگے آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں یہ کتہ اس عورت کی گواہی کیسے دے سکتا ہے وہ اللہ والے کہنے لگے جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو پھر کتہ تو کیا پہاڑ زمین ہر چیز گواہی دے سکتی ہے کیونکہ جب اللہ زبان دینے پر آتا ہے تو جانور کیا چیز ہے بے زبان چیز پر بھی زبان ڈال دیتے ہیں اللہ والے نے دو رکت نماز ادا کی اللہ کی حضور دعا کی پھر اس کتے سے کہا کہ تم ہمیشہ اپنے مالک کے وفادار رہے ہو آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے زلیل ہو رہی ہے اس پر جنہ کاری کا الزام لگایا جا رہا ہے اگر آس تو نے گواہی نہ دی تو ایک نیک عورت کو سنگسار کر دیا جائے گا اسی لئے تو اللہ کے حکم سے بول اللہ کے حکم سے کتہ بولنے لگا اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے ان کو سنگسار کرنا چاہیے وہی اللہ والے نے فیصلہ سنایا اگر کسی پاک نیک باقیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اس سنگسار کر دیا جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے لہذا ان چاروں کو سنگسار کر دیا جائے بستی کا ہر شخص ان کو پتھر مارے اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا جائے سب بستی والوں نے یہ فیصلہ مان لیا اللہ والوں کی ہاں میں ہاں ملائے وہ عورتی فیصلہ سن کر زارو قطع رونے لگی اللہ پاک نے کس طرح سے اس کی مدد کی دوستو اس عورت کو دیکھ کر کتہ بھی رونے لگا اب وہ چاروں آدمی بھی رونے لگے کہ ہمیں ماف کر دو ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی اس عورت پر ہم آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے اس بار اللہ والے نے کہا کہ اس دربار میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے اسی لئے ان لوگوں کو سنگسار کر دیا گیا اب ان چاروں کو سنگسار کر دیا گیا اور پھر ان کو اٹھا لٹکا کر قتل کر دیا گیا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ کو ہمارا آج کا اواقع پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے واقع کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ